السلام علیکم ویبرز اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انسان پر مسئیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں حضرت سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہایا موسیٰ یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے پھر موسیٰ نے کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم تیرے جلال کی قسم اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے روز قیامت تک چہرے کے بل گسیٹے جاتا رہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تُو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسط پیدا کی ہے اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا اے موسیٰ علیہ السلام یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں حضرت عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امراض اور ان کے سباب کا ذکر کیا تو فرمایا جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے آفیت اور صحت اتا فرما دیتا ہے تو وہ سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں وعظ و نصیحت بن جاتی ہے اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے آفیت اتا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کو اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا اسے پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا کسی شخص نے ارز کیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماریاں کیا ہوتی ہیں اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس سے چلے جاؤ تم ہم میں سے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے سنی اور ویسے ہی اسے آگے پہنچا دے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ ہم بطری کے امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مفتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا جنت اس کا انام ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں یہ تو مسلمان کے ایمان کا جذب اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے منتخب کرتا ہے برائی یا بھلائی خوشی یا غم سب بندے کے فائدے کے لئے ہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی تاج جبنگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا وگر اس کی بھلائی کے لئے اور یہ اعزاز سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس حکمتِ الٰہی کو پوری طرح سمجھنا کہ ان ساری مصیبتوں کے پیچھے کیا راز ہے یہ انسان کی طاقت سے باہر ہیں کیونکہ ہمارا علم فقط ظاہری معاملات کی حد تک محدود ہے صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ آخر میں حالات کیسے بدلیں گے اور بندے کو اس سے کیسے فائدہ پہنچے گا پھر مصیبتیں جو بظاہر بری لگتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بہت فائدہ مند ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے یہ ناانصافی ہوتی اگر ہر کسی کو ایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامیابی پر اسی طرح سزا دی جاتی کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت رکھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی شفقت اور رحم دلی ہے جس کی بدالت و اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آسماتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں سزا بھی دیتا ہے قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے اس کا ببال بھی اس پر ہے سورہ بکرہ اللہ تعالیٰ اس انصاف پسندانہ قانون کے تحد علماء کرام نے صبر کو فرض قرار دیا ہے اور جب یہ بات تہشدہ ہے کہ حادثات آدمی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی متاثر کرتے ہیں تب تو اس شخص میں ضروری استطاعت ہوگی جس سے کہ وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر کرنے والا بن جائے اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے یا انتہائی جوش و غصہ کا مظاہرہ کرے یا ایسی کوئی حرکت کرے یا بات کہے جس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر ناپسندید کی ظاہر ہو رہی ہو جیسا کہ لمبی دردناک چیخ کپڑوں کا پھارنا گال پیٹنا وغیرہ جزا کے دن بندے سے اس کی ہر اس حرکت پر پوچھ گچ ہوگی جس سے منع کیا گیا تھا اور اس سے بچنے کی بندے میں استطاعت تھی